اللہ بی قلب سلیم سبحان ربک رب العزت اما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک و صلی ہر انسان کی زندگی کے تین دن بہت اہم ہوتے ہیں پہلا دن جب بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس دن شیطان بچے کو مس کرتا ہے اس لیے بچہ روتا ہے اللہ کرے کہ کوئی نیک بندہ فاس ہو جو ایک کان میں اذان دے دوسرے میں اقامت کہے اور تحنیق بھی کرے اس کی برکت زندگی بھر رہتی ہے اور دوسرا اہم دن وہ ہوتا ہے جب انسان اس دنیا سے فوت ہو کہ اگلے جہان جاتا ہے اللہ کرے کہ اس وقت بھی کوئی اللہ والا پاس ہو جو ہمیں قلمے کی تلقین کرے تاکہ ہم ایمان کی سلامتی کے ساتھ اس دنیا سے چلے جائیں اور تیسرا اہم دن وہ ہوگا جب ساری مخلوق اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی یوم یقوم الناس لرب العالمین اللہ فرماتے ہیں کہ سارے انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے حساب کتاب کے لئے اب اس آیت مبارکہ میں جس دن کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ قیامت کے دن کا ہے اللہ فرماتے ہیں اس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئے گے سمرہ ہوا دل بندے کو کام آئے گا مال اور بیٹوں کا تذکرہ کیوں کیا کہ دنیا میں بندے کو دھوکہ لگ جاتا ہے کہ میرے سارے کام مال سے ہو جاتے ہیں ہم دنیا میں سنتے ہیں لوگ کہتے ہیں جس فائل کو روپے کپیہ لگا دو چلنے شروع ہو جاتی ہے مان لیا کچھ کام مال سے ہو جاتے ہیں سارے کام نہیں ہوتے آپ خود غور کریں ہم مال سے اینک تو خرید سکتے ہیں بینائی تو نہیں خرید سکتے اچھے کپڑے تو خرید سکتے ہیں خوبصورتی کو تو نہیں خرید سکتے ہیں دوائی کو تو خرید سکتے ہیں اچھی صحت کو تو نہیں خرید سکتے ہیں ہم مال سے کتاب کو تو خرید سکتے ہیں علم کو تو نہیں خرید سکتے ہیں ہم مال سے کسی کی چافلوسی کو تو خرید سکتے ہیں کسی کے دل کی محبت کو تو نہیں خرید سکتے تو مال سے دنیا میں بھی ہر کام نہیں ہوتا اور آخرت میں تو مال بالکل کام نہیں آئے گا اور پھر کئی مرتبہ انسان کو اپنے بیٹوں پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے جس کے پانچ سات بیٹے ہونا کوئی بڑا آفیسر ہے کوئی فوج میں ہے کوئی شیاستدان ہے کوئی تاجر ہے کوئی فلاں ہے تو وہ باپ سمجھتے ہیں کہ بس کوئی بھی مسئلہ ہوا میں بیٹے کو کہہ دوں گا میرا مسئلہ حل ہو جائے گا تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بیٹے بھی کام نہیں آئے گی تو سوال پہلا ہوتا ہے کہ یا اللہ پھر کیا کام آئے گا اللہ فرماتے ہیں جو بندہ میرے پاس سمرہ ہوا دل آیا وہ دل اسے کام آئے گا اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بیوباری ہیں بندے سے دل چاہتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے بشک اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتے تمہاری شکلوں سورتوں کو اور اللہ نہیں دیکھتے تمہارے مال پیسے کو اللہ دیکھتے ہے تمہارے دلوں کو اور تمہارے آمال کو اب دیکھیں کہ جو چہرہ لوگ دیکھتے ہیں صبح اٹھ کے ہم سب سے پہلے اسی کو دھوتے ہیں صاف کرتے ہیں اور اگر کوئی کہے کہ جی چہرہ دھوئے بغیر باہر چلے جاؤ ہم کہیں بھئی میلے مو سے کیسے جائیں لوگوں کے سامنے برا لگتا ہے بھئی جس چہرے کو لوگ دیکھتے ہیں اس کو سب سے پہلے صاف کرتے ہیں اور جس دل کو اللہ دیکھتے ہیں اس کو صاف کرنے کی فرصت نہیں ہوتی چنانچہ آپ ایک عورت کو دیکھیں گے وہ کم از کم ایک سے دو گھنٹے روزانہ اپنے گھر میں سفائی میں لگاتی ہے کبھی جھاڑو دے رہی ہے کبھی ویکیوم کلینر کر رہی ہے کبھی ڈسٹنگ کر رہی ہے کبھی فنیچر صاف کبھی شیشے صاف ہر چیز کو چمکا دیتی ہے کوئی بندہ اس سے پوچھے اللہ کی بندی تو نے دو گھنٹے ازنی مشکت کیوں اٹھائی وہ جواب دے گی کہ اگر میرا گھر گندہ ہوگا تو میرا خامل مجھ سے نراض ہو جائے گا اگر گھر گندہ ہو تو خامل نراض ہو جاتا ہے یہ انسان کا دل بھی اللہ کا گھر ہے جب دل گندہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے سے نراض ہو جاتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے تو میرے گھر کو صاف کر لیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مضعہ پوچھا یا اللہ آپ رہتے کہاں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اپنے بندے کے دل میں رہتا ہوں تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا میں جان گیا بس تیری پہچان یہی ہے تو یہ قلب عبداللہ جو ہے یہ عرش اللہ ہے اللہ کا عرش ہے آپ دیکھیں ہم کعبہ کو جو بیٹاللہ کہتے ہیں تو کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ وہاں رہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کی تجلیات ذاتیہ وہاں پر وارد ہوتی ہیں اس لیے اس کو بیٹاللہ کہتے ہیں جب بندہ اپنے دل کو سوار لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی وہی تجلیات بندے کے دل پر وارد ہوتی ہیں یہ بندے کا دل اللہ کا گھر کہلاتا ہے طالبین کے لیے میں سوال پید ہوتا ہے کہ جب دل اللہ کا گھر ہے تو اللہ تعالیٰ خود کیوں نہیں صاف کر لیتے علماء نے جواب دیا کہ جب گھر کسی کو استعمال کے لیے دیا جائے کرائے پر دیا جائے تو مالک اس کو کہتے ہیں میرا گھر صاف رکھنا اگر گندہ رکھو گے تو میں آپ کو گھر سے نکال دوں گا تو گھر کو صاف رکھنا قرائے دار کے ذمہ داری ہوتی ہے جو استعمال کر رہا ہوتا ہے یہ دل اللہ نے دنیا میں ہمارے اختیار میں دیا ہے اور ہماری ڈیوٹی لگا دی میرے بندوں دل میرا گھر ہے تم بھی اسے صاف رکھنا تم بھی اسے گناہوں سے میلہ نہ کرنا نبی رسولان نے انشاءت فرمایا جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دن پر ایک سیاہ دھبہ لگ جاتا ہے اگر توبہ کر لے تو وہ دھل جاتا ہے اور اگر دوسرا گناہ کرے تو ایک دوسرا گھبہ لگ جاتا ہے اور گناہوں پر گناہ کرتا رہے کرتا رہے تو ایسا وقت آتا ہے کہ بندے کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے اب اس دل کی سیاہی کو ختم کرنا یہ ہماری ذمہ لاری ہے یہ سیاہی کیسے ختم ہوگی یہ اللہ کے ذکر سے ختم ہوگی جیسے گھر میں جھاڑو دیتی ہیں نا عورتیں تو گندگی ختم ہو یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی ایک روحانی جھاڑو کی ماند ہے جب بندہ بیٹھ کر یہ ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ دل کی گندگی کو صاف کر دیتے ہیں آپ دیکھئے ایک آدمی نوت لینے کے لیے جائے اور اس کے ہاتھ میں برطن ہو جو میلہ ہے گندہ ہے تو دودھ دینے والا کہہ گا بھئی میں اس پہ دودھ نہیں ڈالتا میرے پاس صاف برطن لے گیا ہو اگر دودھ دینے والا گندے برطن میں دودھ ڈالنا پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کے گندے دل میں اپنے نور کو ڈالنا پسند نہیں فرماتے اللہ بھی کہتے ہیں میرے بندے دل کو صاف کر کے لاؤ میں تمہارے دل کو اپنے نور سے بھر دوں گا شریعت کا مسئلہ ہے اگر کسی گھر میں کسی انسان کی یا جاندار کی تصویر ہو تو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا حدیث پاک میں آیا ہے اب سوچئے اگر کسی جاندار کی تصویر کسی گھر میں ہے رحمت کا فرشتہ وہاں نہیں آتا جس بندے کے دل میں کسی جاندار کی تصویر سجی ہوگی اللہ اس دل میں کیسے آئیں گے اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے یہ جو مرگیاں تو نے سجائی ہوئی ہیں انہیں سب کو نکال دو یہ دل کئی مرتبہ وہ تھانہ بن جاتا ہے سنمخانہ بن جاتا ہے فلان کی محبت بھی دل میں فلان کی محبت بھی دل میں یہ سب وہ توڑنے پڑیں گے تب اللہ کی محبت دل میں آئے گی تو ہمیں اپنے دل پر محنت کرنی پڑے گی دل صاف ہوتا ہے اللہ کے ذکر سے ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوتی ہے جو بندہ اللہ کا ذکر کسرت کے ساتھ کرتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے آپ غور کریں کہ اگر بیٹھے ہوئے یہاں میں نذکرہ کر دوں کہ ہم نے فلا موقع پہ ونیلہ آئیس کریم کھائی اور اتنا مزے دار تھی اور اتنا اچھی تھی اور اتنا ہم نے اس کو انجوائے کیا آدھے سے زیادہ لوگوں گے جن کے دل میں فوراں طلب پیدا ہوگی کہ ہم بھی ونیلہ آئیس کریم کھائیں گے تو ذکر سے ذات کی محبت پیدا ہوئی نہ دل میں ہم نے دیکھا ہے کہ انسان جیسے کاروباری لوگوں کے پاک بیٹھتا ہے نہ ویسا ہی کاروبار شروع کر دیتا ہے کیوں اس کاروبار کے تذکرے سن کے دل میں اس کی چاہت پیدا ہوتی ہے اور وہ ہی کاروبار شروع کر دیتا ہے اس لیے ذکر کی قصرت سے انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور انسان کا دل غیر سے ساپ ہو جاتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَحُمُ الْجَنَّةِ بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے مفسرین نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے جان اور مال کے بدلے جنت کو بیچ دیا ہے اس لیے کہ انسان کسی چیز کو بیچتا ہے تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہے یا تو ضرورت ہوتی ہے وہ جی پیمنٹ کرنی ہے چلو پلاٹ بیچ دیتے ہیں گاڑی بیچ دیتے ہیں کرد لینے والا تنگ کر رہا ہے مکان بیچ دیتے ہیں تو انسان ضرورت کے وقت تنگ چیز کو بیچ دیتا ہے یا پھر زیادہ فائدے کی توقع ہوتی ہے اس کی وجہ سے چیز کو بیچ دیتا ہے پلاٹ خریدہ تھا بیس لاکھ کا اب اس کی قیمت لگ گئی دو کرو روپیہ اور جی بہتر ہے پلاٹ کو بیچ کے ہم اس کی جگہ کوئی مکان خرید لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان میں یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں نہ اس کو کوئی احتیاج ہے کہ وہ جنت کو بیچیں نہ اس کو زیادہ فائدے کی توقع ہے کہ اللہ کے خزانے میں زیادتی ہو جائے گی کہ وہ اپنی جنت کو بیچے اس لیے اللہ تعالیٰ نے بیچنے کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے جنت کے بدلے مومن کے مال اور جان کو خرید لیا ہے اب یہاں طالب علم کے دن میں خیال آتا ہے کہ جب بھی بندے کے پاس کچھ فالتو پیسی ہونا اس کے سب سے پہلی ضمنہ ہوتی ہے کہ میں گھر اپنا خریدوں کرائے کے گھر سے جان چھوٹے میرا اپنا گھر ہونا چاہیے تو اگر اللہ تعالیٰ نے خریدنا ہی تھا تو بندے کا دل خریدتے جو اللہ کا گھر ہے اللہ نے دل کا تو تذکرہ ہی کیا اللہ نے تو فرمایا میں نے مومن کے مال اور جان کو جنت کے بدلے خرید لیا اللہ اپنا مگان تو خریدہ نہیں تو مفضلین نے اس کا بھی جواب دیا مفضلین نے فرمایا کہ دیکھو انسان کا جو دل ہے نا وہ اللہ کا گھر ہے اللہ نے فرمایا میرے بندے اس کو تو میں نے اپنے لئے وقف کر دیا اور جو چیز وقف کر دی جائے نا پھر اس کی بیع و شرع کی جازت نہیں ہوتی اللہ نے فرمایا اب اس کی خرید و فرق کا تو تذکرہ ہی نہیں یہ تو ہے ہی میرا اس کے بعد تیرے پاس مال اور جان بچی تھی میں نے جنت کے بدلے میں تیرے مال اور جان کو بھی خرید لیا ہے تو دل تو اللہ کے لئے وقف ہے اللہ کا گھر ہے ہم اس دل پر محنت کریں تاکہ قیامت کے دن ہمارا دل اللہ کو پسند آ جائے اللہ خوش ہو جائے دل کو دیکھ کے ہاں میرے بندے نے اپنے دل میں میری محبت کو بھر لیا تھا بعض مفترین نے لکھا ہے کہ اب رہا چلا تھا ہاتھیوں کے لشکر کو لے کر بیت اللہ پر قبضہ کرنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے چھٹ چھٹے پرندوں کو حکم دیا تھا کہ ہاتھیوں کے اس لشکر کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح ختم کر دو تو ان پرندوں نے اپنی چونچ سے چھٹ چھٹی کنگریاں پھینکی دیں اور پورا لشکر جو تھا وہ کھائے ہوئے بھوسے کی طرح بن گیا تھا ہاتھی بھی مر گئے بندے بھی مر گئے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں میرے بندے یہ تیرا گھر بھی میرا بیت اللہ ہے میرا گھر ہے اور یہ شیطان جو ہے نا یہ بدوقت اب رہا ہے یہ اس گھر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو میرے بندے تو ایک ننی سی چڑھیا سے تو گیا گزرانہ بند تو بھی اس کے اوپر جو ہے کنگریاں پھینک اور اس کو تو تباہ کر دے اللہ ہمارے پاس کون سی کنگریاں جو پھینکیں اللہ فرماتے ہیں جب تم لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاؤ گے تو اس اب رہا کو ایسے تکلیف پہنچے گی جیسے کنگری پڑتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو تمہارے دل سے دفعہ دور فرما دیں گے بہت سارے سمت میں ایسے لوگ گدرے جنہوں نے اپنے دل پر محنت کی اور اللہ نے ان کے دل کو نور سے بھر دیا ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کے ایک خلیفہ تھے حضرت مولانا یوسف وادی والے حضرت مولانا اسمائیل وادی والے جزاک اللہ یہ واقعہ انہوں نے خود مجھے سنایا حضرت کے گھر کی بیٹھک میں میں ان کے بال بیٹھا تھا وہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگر تھے کہنے لگے میں آپ کو اپنے زندگی کا واقعہ سنا ہوں میں انہوں نے کہا جی حضرت سنائیں کہنے لگے کہ میرے کئی بیٹے بیٹیاں تھیں یعنی کوئی سات آٹھ بچے تھے اور سارے حافظ عالم کاری مفتی سارے حضرت ہمارے گھر آتے میرے بچوں کی نیکی کو دیکھتے تو خوش ہوتے اور فرماتے این خانہ ہما آپ تابس یہ گھر تو ہر ایک بندہ اس کا سورج کی ماند ہے لیکن میرا ایک بچہ ایسا بھی تھا کہ جو فرانسی سی زبان سیکھنے کے لیے فرانس چلا گیا اور وہ ذہنی طور پر دہریہ بن گیا یہ نہیں کہ بے نمازی تھا یا بد اخلاق تھا وہ سیرے سے کہتا تھا کہ یہ مخلوق یہ دنیا خود بخود پیدا ہوئی ہے وہ لا آف نیچرل سییکشن اور سروائیول آف ٹی فیٹس اس کا نظریہ کا قائل بن گیا کہتا تھا میں تو دین کوئی نہیں مانتا تو میں کیا کروں اب عجیب کنٹراسٹ پانچھے بچے اتنے نیک اتنے متقی اتنے فریضگار اور ایک بچہ ایسا چنانچہ حضرت جب مڑغاس کر اس وقت تھے جب مڑغاس کر ان کے گھر جاتے تو ان کا وہ بچہ ایک مہینے کے لیے گھر سے ہی چلا جاتا تھا کہ جب تک حضرت صاحب آئیں گے یہاں رہیں گے میں گھر ہی نہیں آتا میں ان کی چہرہ ہی نہ دیکھوں نہ ان سے ملوں نہ مجھے کچھ لینا دینا ہے گھر سے ہی چلا جاتا تو حضرت کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا کوئی بیٹا بھی ایسا ہے کہ نہیں فرماتے ہیں ایک دن میری بیوی نے مجھے کہا کہ دیکھیں اگر جسم کے سطر والے حصے پر بھی کوئی پھوڑا نکلا ہوا ہونا تو طبیب کو دکھانا پڑتا ہے علاج کی نیت سے میں نے کہاں ٹھیک ہے تو کہنے لگی دیکھیں ہمارے چھے بچے اتنے نیک ہیں اور ایک بچہ ہمارا دین سے یکسر دور ہے خدا کوئی نہیں مانتا اور ہم نے تو حضرت کو کبھی بتایا ہی نہیں تو آپ ایسا کرو حضرت کو جا کر بتائیں کہ ہمارا ایک بیٹا ایسا بھی ہے ہو سکتے ہیں حضرت کے ہاتھ اٹھ جائیں اور ہمارے بیٹے کو ہدایت مل جائے ماں بلاخر ماں ہوتی ہے غم کھاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے اندر جرت نہیں ہوتی تھی کہ حضرت کا میرے خاندان کے بارے میں اتنا اچھا ایمیج بنا ہوا ہے اب میں حضرت کو کیسے بتاؤں کہ میرا ایک بیٹا ایسا بھی ہے ایک دن بیوی نے جب بہت زیادہ زور دیا تو میں نے جا کر حضرت کی خدمت پر حضرت کر دیا کہ حضرت میرا ایک بیٹا ایسا بھی ہے آپ نے اس کو کبھی دیکھا بھی نہیں وہ آپ کے سامنے ہی نہیں آتا ایک مہینے کے لیے گھر سے چلا جاتا ہے اور آپ کو چکے بتانا ضروری تھا کہ آپ کی دعائیں مل جائیں اس لیے میں نے تذکرہ کر دیا ہے حضرت مرشد عالم رمضہ نے فرمایا کہ اپنے اس بیٹے کو کہو کہ میرے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھ لے وہ کہنے لگے میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ بیٹے کو کہو کہ حضرت صاحب کے ساتھ مل کے کلمات پڑھ لو ماں نے بچے کو بلایا کہ بیٹے ہمارے حضرت کے ساتھ مل کے توبہ کے کلمات پڑھ لو وہ کہنے لگا میں تو نہ دین کو مانتا ہوں نہ خدا کو نہ کسی اور کو تو مجھے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا ماں نے کہا بیٹا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو ہے بات کی بات آخر میں ماں تو ہوں نا تمہاری اور میں کہہ رہی ہوں کہ ایک کام کر لو تو تمہیں رکاوٹ کیا ہے انہیں کہا امی آپ نے تو میرا دینہ حرام کر دی ہے اتنا تنگ کر دی ہے چلو میں آپ کے کہنے پہ ان کے ساتھ کلمات تو پڑھ لوگا میں نے کرنا کچھ نہیں ہے یعنی پھر یہ نہ کہنا کہ مراقبہ کر نمازیں پڑھ فلان کر فلان کر کہتے ہیں جب میں نے حضرت کو بتایا کہ بیٹے نے ماں کو کہا ہے کہ امی آپ کے کہنے پہ میں یہ کر تو لوں گا لیکن میں نے کرنا کچھ نہیں ہے تو حضرت نے فرمایا بھئی میں نے تو کچھ نہیں کہا کرنے کے لیے میں نے صرف اتنا کہا ہے کہ میرے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھ لیں وہ بچہ راضی ہو گیا چنانچہ ماں نے اسے حضرت کے پاس بھیجا اور حضرت نے اس کو توبہ کے یہی بیعت کے جو کلمات ہیں یہ پڑھا لیے اب راز اس میں ہے کہ یہ جو توبہ کے کلمات بندہ اللہ والوں کے ساتھ مل کر پڑھتے ہیں نا اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دل میں نور عطا فرما جاتے ہیں اور اس کے ذریعے قرآن مجید سے ملتی ہے اللہ تعالیٰ اشارت فرماتے ہیں یا ایوہن نبی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا جَا اَكَلْ مُؤْمِنَات جب آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں مشرقات نہیں کا کاثرات نہیں کا منافقات نہیں کا اِذَا جَا اَكَلْ مُؤْمِنَات اس کے مطلب ہے صحابیاتیں جب وہ آپ کے پاس آئیں کیوں آئیں یُبَا يَنَكَا آپ کی بیعت کرنے کے لیے کس بات پر بیعت کرنے کے لیے اَلَا اللَّهُ يُشْرِقْنَا بِاللَّهِ شَيَّعَا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھرائیں گی وَلَا يَسْرِقْنَا چوری نہیں کریں گی وَلَا يَزْدِينَا بدکاری نہیں کریں گی وَلَا يَقْتُلْنَا اَوْلَادَهُنَّا اولاد کو قتل نہیں کریں گی وَلَا يَعْتِينَا بِبُحْتَان يَفْتَرِينَهُ بَيْنَا اَيْدِهِنَّ وَارْجُلْهِن کسی پہ بہتان تراشی نہیں کریں گی وَلَا يَعْسِينَكَ فِي مَعْرُوف اور کسی معروف کام میں اے میرے محبوب آپ کی نفرمانی نہیں کریں گی اسی کو تو توبہ کہتے ہیں کہ بندہ ارادہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد میں شریعت کے کسی کام میں نفرمانی نہیں کروں گا اللہ فرماتے ہیں اگر ان کا یہ ارادہ ہے فَبَا يَعْهُنَّا آپ انہیں بیعت کر لیجئے وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهِ اور ان عورتوں کی توبہ کی قبولیت کے لیے آپ استغفار کیجئے راز دیکھئے جو بیعت کی برکتیں وہ یہاں سے ثابت ہو رہی ہے کہ وہ عورتیں تو استغفار کرتی ہیں توبہ کرتی ہیں کرتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں پھر کرتی ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہیں اب وہ آپ کے پاس آئی ہیں آپ ان کو توبہ کے کلمات پڑھائیں اور ان کے بحاف پر ان کے وکیل بن کر آپ استغفار کیجئے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تعالیٰ غفور ہے اللہ تعالیٰ رحیم ہے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی سکتی توبہ کی نیت لے کر آتا ہے اور شیخ کے ہاتھ پر یہ کلمات پڑھتا ہے اللہ نے خود وعدہ فرما دیا اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ لہٰذا اللہ اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں اس کو نیکی پر استقامت اضاف فرما لیتے ہیں اور ایک اور بھی نکتہ سمجھ لیجئے کہ احادیث ہم جتنی پڑھتے ہیں نا ان کی جو روایت ہے سند ہے وہ اوپر چلتے 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 نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے اور جس حدیث پاک کی سند نبی علیہ السلام تک پہنچ جائے اس کو سند متصل کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام تک یہ سند بالکل صحیح بندوں کے ذریعے سے نبی علیہ السلام تک پہنچی اب ایسی حدیث مبارکہ جس کی سند متصل ہو اس کا درجہ بہت بڑھ جاتا ہے وہ نص بن جاتی ہے محبوب صلی اللہ علیہ السلام کا فرمان صحیح راویوں کے ذریعے سے پہنچا اس پر عمل کرنا لازم ہو جاتا ہے وہ کئی عام بات نہیں رہتی وہ محبوب کی بیعت ہوتی ہے اور سند متصل کی وجہ سے اس کو رتبہ بڑا ہو جاتا ہے اسی طرح کچھ عامال ہیں جن کو سند متصل کا درجہ حاصل ہوتا ہے مثلا ہم جیسے توبہ کی کلمات پڑھتے ہیں نا تو ایسے ہی میں نے اپنے شیخ کے ہاتھ پر توبہ کی انہوں نے اپنے شیخ کے ہاتھ پر انہوں نے یہ سلسلہ اوپر چلتے چلتے سعینا صدیقی اکملانوں کے تک پہنچتا ہے اور سعینا صدیقی اکملانوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر توبہ کی تو یہ ایک عمل ایسا ہے کہ جس کو سند متصل کا رتبہ حاصل ہے اب اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ کی نیت پر اس کو انعام دیتے ہیں اور توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ صحابہ اکرام کی ایک صفت بیان کرتے ہیں قرآن مزید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَعْبَمَاكْ اے میرے محبوب آپ بلکل سیزے رہیے شریعت کے اوپر اور سارے وہ لوگ جنہوں نے آپ کے ساتھ مل کر توبہ کی بھئی صحابہ میں تو بڑی صفات تھی کسی اور صفت کا تذکر اللہ کر دیتے ہیں اللہ نے فرمایا نہیں ان کے عامال میں سے ایک بڑا عمل یہ ہے انہوں نے میرے محبوب کے ہاتھ پر توبہ کے کلمات پڑے ہیں لہذا فرمایا کہ آپ بھی سیزے رہیے اور جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر توبہ کی وہ بھی سیزے رہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ توبہ کرنی ہوتی نا کسی اللہ والے کے ساتھ اس کی اللہ کے ہاں کوئی قدر ہوتی ہے مقام ہوتا ہے چنانچہ اس بچے نے توبہ کے کلمات پڑے اب اس کی زندگی میں تبدیلی آنی شروع گئی وہ فرمانے لگے کہ اگلے سال حضرت جب تشریف لائے تو بیٹے نے اپنی ماں کو کہا کہ میں پہلے تو ایک مہینے کے لیے گھر سے چلا جاتا تھا اب میں گھر سے نہیں جاؤں گا گھر پہ ہی رہوں گا اب وہ گھر پہ رہا تو حضرت کو اس نے دیکھا لوگوں کو آتے جاتے بیعت ہوتے ہوئے دیکھا پھر اس نے کہا کہ اچھا امی میں کبھی کبھی حضرت کے کھانا دے دیا کروں گا تو کبھی روٹی سامنے لاکہ حضرت سرخان پہ رکھ دی کبھی پانی رکھ دیا یعنی حضرت سے معنوس ہونے لگیا قریب آنے لگیا یہ برکت تھی ان کلمات کی کہ دو سال کے بعد ایک دن اسمتنی والدہ کو کہا امی میرا دل کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں اللہ کی شان دیکھئے جو خدا کے وجود کوئی نہیں مانتا تھا اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا پھر اس نے حضرت کے ہاتھ پر دوبارہ توبہ کی کلمات پڑھے اب اس کو حضرت سے محبت ہو گئی اور وہ حضرت کے بیانات میں بیٹھنے لگ گیا بیانات کو سن کر اس کے دل کی حالت بدلی پھر اس نے حضرت سے کہا کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے میں عالم بنوں حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بنوں وہ بچہ جو دہریہ تھا نوجوان اب وہ باقاعدہ بخاری شریف تک وفاق المدار سے والا پورا کورس پڑھ کے دین کا عالم بن گیا پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑی تو اس نے ذکر مراقبہ بھی کرنا شروع کر دیا اور ایک وقت آیا کہ حضرت نے اس نوجوان کو اجازت خلافت عطا فرمائی جو نوجوان ایمان سے محروم تھا خدا کو ہی نہیں مانتا تھا ایک اللہ والے کے پاس آ کر چند کلمات پڑھنے کی برکت سے ایسا بھی وقت آیا کہ وہ مومن بھی بن گیا عالم بھی بن گیا اور شیخ بھی بن گیا پھر حضرت فرمانے لگے کہ میرے اس بیٹے کے ہاتھ پر ہزاروں نوجوانوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے وہ ہزاروں اور لوگوں کے مسلمان ہونے کا دریہ بن گیا تو یہ برکت ہوتی ہے اب رہ گئی بات کہ ہم اللہ کا ذکر کیسے کریں تو بھئی ہمیں از خود کرنے کلورت نہیں ہے اللہ والوں نے ہمیں طریقہ سکھا دیا ہمارے نقشبنیہ سلسلہ میں مراقبہ سکھاتے ہیں کہ انسان اپنی آنکھوں کو بند کر لے سر کو چھکا لے دنیا جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے اور یہ سمجھے کہ میرا دل اللہ 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 بول رہا ہے اور میں سن رہا ہوں زبان سے نہیں پڑھنا ہوتا زبان تالوں سے لگی ہوئی اب اس طرح روزانہ پندرہ بیش منٹ بیٹھنے سے دل میں اللہ کی محبت بڑھنی شروع ہو جاتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا دل اللہ اللہ کہتا ہے اور بندے کو اس کا اجراع ہوتا ہے اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں اور یہ ذکر قلبی جب نصیب ہو جاتا ہے تو پھر بندے کی زندگی کا بیٹھنا اٹھنا بزل جاتا ہے آنکھ کا دیکھنا بزل جاتا ہے زبان کا بولنا بزل جاتا ہے دل دماغ کی سوچ بزل جاتی ہے سچی بات کہوں کہ انسان خود ہی بزل جاتا ہے اس لیے اللہ رب العزت کا یہ کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے نام کی خاطر آج اکٹھے ہونے کی توفیق ادا فرمائی ایک ہمارے مزرگ گزرے ہیں ڈاکٹر غلام مصطفی خان صاحب ہیدر آباد کے تھے پروفیسر تھے اور بڑا علم تھا اللہ نے ان کو عطا کیا ان کا ایک میں نے بیان سنا تو اس بیان میں انہوں نے کہا کہ اس امت کی بہت ساری نشانیاں اللہ نے تورات اور انجیل کے اندر بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ کون کون سی نشانیاں بیان کی تو انہوں نے کہا ان میں سے ایک نشانی یہ کہ یہ امت اللہ کے نام کو یاد کرنے کے لیے اکٹھی ہوا کرے گی اب آپ بتائیے آپ یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کوئی تجارت کی نیت سے یا کوئی جسمانی علاج کی نیت سے صرف اللہ کے نام کے لیے اللہ کو یاد کرنے کے لیے تو یہ اس امت کی نشانی پہلی کتابوں میں بھی لکھی گئی مختلف شہروں سے ہوں گے مختلف قبیلوں سے ہوں گے اور وہ ایک جگہ پر جمع ہوں گے اللہ کی یاد کی خاطر یہ مجمع اللہ کو اتنا پسند آتا ہے اللہ فرشتے بھیجے ہیں جو ان کے اوپر سایا کر دیتے ہیں اور اللہ ان کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کر دیتا ہے اب آپ بتائیے کہ جب اللہ کے فرشتے محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں اور اللہ ان پر رحمتیں برساتے ہیں تو پھر آنے والا قبیل محروم ہو سکتا ہے ہو ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ تو خوش ہوتے ہوں گے اللہ تعالیٰ تو بلکہ ملائکہ میں بیٹھ کر تلدگرے کرتے ہوں گے فلان جگہ دیکھو میرے اتنے بندے میری محبت میں سفر کر کے گھروں کو چھوڑ کر اتنے دن کے لیے آئے بارش بھی ہو رہی تھی کھانے پینے کی بھی تنگی تھی مگر انہوں نے تین دن رات میری یاد میں میری محبت میں گزارے دیکھو میرے بندے مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں اللہ کے ہاں اس محفل کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ ان کے پاس ایک ایسا بندہ بھی آیا کہ جو قریب سے گزر رہا تھا اس نے دیکھا پہ اتنے لوگ بیٹھے ہیں تو چلو میں دیکھتا ہوں یہ کیا کر رہے ہیں وہ بھی ساتھ کھڑا ہو گیا تو اللہ نے پوری محفل کے لوگوں کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا فرشتے نے کہا یا اللہ باقی تو چلو اس مقصد کے لئے آئے تھے اور ان کی آپ نے بخشش کر دی ایک بندہ تو بس گزر رہا تھا وہ ان کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا اللہ فرماتے ہیں ہم رجال اللہ یشقاج علیصوم یہ میرے ایسے بندے ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بدوقت نہیں ہوتا تو جو گزرتا ہوا قریب آکے کھڑا ہو جائے گا اللہ اس کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں اور جو یہ مقصد دل میں لے کے آئے آپ سوچئے پھر ان کی بخشش کتنی آسان ہوگی تو یہ اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص رحمت ہوئی مجھے لگتا ہے کوئی والدین کی دعا لگی استاد کی دعا لگی یا کسی کے ہاتھ کا کوئی دیا ہوا کام آیا کہ اللہ نے ہم پر طرز کھا لیا اور اللہ نے آج ہمیں یہاں اکٹھا فرما لیا اگر کسی کے گھر میں بیوی بیمار ہو جاتی بچہ بیمار ہو جاتا تو کوئی آ سکتا تھا سو ادھر تھے اچھا دیکھیں ہمارے کئی دوستوں نے آنے کے ارادے کیے تھے فلائٹیں کینسل ہو گئیں ہمارے ایک عزیزیں قریبی وہ نیویارک سے چلے اجتماع میں شرکت کے لیے جب ترکی پہنچے تو پتہ چلا کہ ہی پاکستان کی فلائٹیں کینسل ہو گئیں ہیں اب نہ آگے کے نہ پیچھے کے نہیں آ سکتے ہمیں جو اللہ نے یہاں پہنچا دیا اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے یہ کمال کس کا ہے اس کمال والے کا کمال ہے اللہ کا کمال ہے ہم اللہ کا احسان مانیں کہ اللہ آپ نے اپنی یاد میں اکٹھا ہونے کے لیے ہمیں توفیق عطا فرما دی اب ہم یہاں آئے ہیں تو ہمیں یہاں سے آپ خالی نہ واپس لٹائیے گا ہمارے دل کا سمجھنا بہت آسان ہے اگر اس کے اوپر اللہ کی رحمت کی نظر پڑ جائے تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے ایک رحمت کی نظر اللہ کی پڑ جاتی ہے بندے کا دل سمر جاتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں یہ اپنی محبت عطا فرمائے کل کے بیان میں میں نے ایک بات کہی تھی کہ ایک بزرگ میں فرمایا مساکین و اہل دنیا یہ اہل دنیا کتنے مساکین ہیں کہ یہ دنیا سے آگئے اور انہوں نے اچھی چیز کا مزہ ہی نہیں چکھا بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے کہ یہ دنیا والے مساکین ہیں کہ دنیا سے ہو کے آگئے اور انہوں نے اچھی چیز کا مزہ ہی نہیں چکھا تو کس نے پوچھا کہ حضرت اچھی چیز سے کیا مراد فرمان لگے اللہ کی محبت کا جس نے مزہ ہی نہیں چکھا اس نے دنیا میں آکے دیکھا ہی کیا ہے فارسی کا شیر ہے با مکہ بینی از توحید نورے با یسرب از حبیب اللہ دہورے گرید و شہر امارہ نہ دیدے چیدی دیگر تری دنیا رسیدے میں مکہ میں توحید کا نور دیکھتا ہوں اور نبی علیہ السلام کو کہ نور کا ظہور میں مدینہ میں دیکھتا ہوں اے دوست اگر تُو نے اپنی زندگی میں مکہ اور مدینہ کو نہیں دیکھا تو بتا دنیا میں آکے تُو نے بھلا دیکھا ہی کیا ہے تو بلکل اشترا کی بات ہے اگر اس دنیا میں آکے ہم نے اللہ کی محبت کا مزہ نہیں چکھا تو ہم نے پھر دنیا میں دیکھا ہی کیا ہے یہی تو وہ نعمت ہے جس کے لئے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا میرے بندو جاؤ اور وہاں جا کے ایسے آمال کرو کہ تمہارا سینہ میری محبت سے بھر جائے اور واقعی صحابہ کرام کی ایسی کیفیت تھی ان کے سینے اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے تھے ایک نوجوان تھے ان کا نام تھا سالم وہ ابو زیفہ کے غلام تھے ان کے دل میں اللہ کی اتنی محبت تھی اتنی محبت تھی کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام میں ان کو دیکھا اور فرمایا سالم کا سینہ گلے تک اللہ کی محبت سے بھرہ ہوا ہے سالم کا سینہ گلے تک اللہ کی محبت سے بھرہ ہوا ہے کیا خوش نصیب تھے وہ ایک اور صحابی تھے عبداللہ ذلب جہدین رضی اللہ تعالیٰ نام عبداللہ تھا مگر مدینہ طیبہ سے تھوڑے سے فاسے پر ایک بسٹی میں رہتے تھے والد فوت ہو گئے تھے تو چچا ان کی کفالت کرتے تھے اور چچا نے ان کو بڑے محبت سے رکھا تھا کھانا بھی اچھا دیتا تھا اور بہترین لباس دیتا عبداللہ شکل کا بھی بہت خوبصورت تھا پھر اس کے اوپر جب قیمتی اور خوبصورت لباس پہنتا تو اس کی جوانی کو دیکھ کے اس کی پرسنیلی کو دیکھ کے لوگ حیران ہوتے تھے چنانچہ عبداللہ جب مدینہ طیبہ آتا تو لوگ حیران ہو کے اس کو دیکھتے تھے کہ کتنا خوبصورت نوجوان ہے اور کتنے اچھے کبڑے سے پہنے ہوئے ہیں اللہ کی شان دیکھیں کہ عبداللہ نبیل اسلام کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور اس نے کلمہ پڑھ لیا اب جب واپس گھر گیا تو چاہتا تو وہ تھا کہ میں نبیل اسلام کی محبت کو چھپاؤں مگر محبت چھپانے سے چھپتی نہیں ہے ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا اس کے چیزہ نبیل اسلام کا نام لیتے یا والدہ لیتی تو عبداللہ ذرا ادھر دیکھتا توجہ سے بات سنتا تو گھر والوں نے فگر آؤٹ کر لیا کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی تبدیلی آئی ہے چنانچہ چھٹا نے ایک دن اس کو بٹھا کر پوچھا عبداللہ سچ سچ بتاؤ کیا تم مسلمان بن گئے ہو تو عبداللہ رجلہ انہوں نے بتا دیا ہاں میں نے کلمہ پڑھے میں مسلمان ہو گئے ہوں چھٹا کو بڑا غصہ آیا اس نے کہا کہ میں اتنا پیسہ خرچ کرتا ہوں تمہیں بہترین گھیجا دیتا ہوں تمہیں کھانا دیتا ہوں لباس دیتا ہوں اور تو ایسا نمک حرام کہ ہم اپنے ماں باپ کے دین پر جمع ہوئے ہیں تو ہمارے دین کو چھوڑ کے چلا گیا اگر ایسا ہے تو میں تمہیں پھر اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا میں نکال دوں گا عبداللہ نے کہا نکال دے میں چلا جاؤں گا چچک اور غصہ آیا اس نے تو پٹائی کی پہلے جب ٹکا کے مار لیا نا اور اس کا غصہ تھوڑا چھنڈا ہوا تو اس نے کیا کیا کہ عبداللہ کے جسم پہ جو لباس تھا نا پورا لباس کٹ کے اتار دیا یہ لباس میں نے تجھے سلوہ کے دیا تھا اب یہ لباس میں اتارتا ہوں چنانچہ بلکل جیسے چھوٹا بچہ بلکل برہنہ ہوتا ہے عبداللہ کو اس طرح برہنہ آلت میں اس نے اپنے گھر سے دھکا دے دیا اب جوان عمر بیٹا جب اس طرح برہنگی کی آلت میں گھر سے باہر نکلا تو ماں کچھ کر تو سکتی نہیں تھی اس نے کیا کیا کہ ایک چادر تھی جو اپنے سر پہ عورتیں بڑی چادر لیتی ہیں اس نے وہ چادر گلی میں ڈال دی کہ میرا بیٹا کم از کم میری چادر سے اپنے صدر کو دلچھپا لے گا عبداللہ علیانہ نے اس چادر کے دو ٹکڑے کر دیئے ایک ٹکڑا تہبند کی طرح باندھ لیا اور دوسرا ٹکڑا جیسے سرزیوں میں گرم چادر لپیٹتے ہیں اپنے اوپر لپیٹ لیا پھر عبداللہ سوچنے لگا میں کہاں جاؤں تو دل نے کہا کہ جن کی خاطر یہ سب کچھ میرے ساتھ پیش آیا ہے اب مجھے انہی کے پاس جانا ہے چنانچہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ طیب آئے فجر کے بعد کا وقت ہے نبی علیہ السلام مسجد میں تشریف فرمائے ہیں اور صحابت گفتگو فرمارے ہیں اللہ کی عبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے عبداللہ کو آتے ہوئے دیکھا تو معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا یہ وہی نوجوان تھا جو اتنے خوبصورت لباس پہنتا تھا لوگ اس کی طرف آنکھ ہٹا کے دیکھتے تھے آج دو چادروں میں لپٹا ہوا آ رہے دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے جب عبداللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ کیا بہاملہ پیش آیا انہوں نے بتایا کہ مجھے اتنی پٹائی ہوئی یہ اپنے زخم کو نشان دکھائے اور میرے تو کپڑے بھی اتار لئے گئے اور یہ والدہ کی چادر ہے جس میں کہ میں اپنے جسم لی پیٹھ کے آپ کے پاس حاضر ہو گیا ہوں تو نبی علیہ وسلم نے فرمایا اچھا عبداللہ یہ جو اصحابِ صفحہ ہیں نا مسجد میں جو مہاجرین ہیں جو دین سیکھنے والے ہیں تم بھی ان کے ساتھ وقت گزارو چنانچہ عبداللہ علیہ وسلم نے اصحابِ صفحہ کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا شروع کر دیا اب چونکہ بڑی قربانی دے کے آئے تھے نا تو ان کے اندر اللہ کی محبت کا جذبہ تھا آدیس میں آتا ہے یہ کبھی کبھی مسجد نبی کے گیٹ پہ نا زور سے اللہ 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 یہ الفاظ کہتے تھے حضرت عمر اللہ کی طبیعت میں نظم نصر بہت زیادہ تھا ایک طفعہ انہوں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا انہوں نے ڈانٹ پلا ہے عبداللہ تمید سے کہا ہم لو کیا ایسی باتیں کر رہے ہو چلاو چلاو مر آواز نیچی رکھو نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو نبی علیہ السلام نے حضرت عمر اللہ کو بلایا فرمایا عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہنا یہ جو کرتے ہیں اللہ کی محبت میں ڈھوکے کرتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد نبی علیہ السلام کو ایک غزوہ کے لیے نکلنے کے ضرورت پیش آئی تو حضرت عبداللہ ذلو جہدین علیہ نبی ساتھ تھے کچھ سفر تیہ ہو گیا ایک جگہ پر قیام ہوا وہ جگہ بڑی سرسب تھی اور موسم میں ذرا خنکی تھی تھنگ تھی حضرت عبداللہ علیہ نبی علیہ نبی ساتھ تھے اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ عبداللہ علیہ نبی علیہ کو بخار ہو گیا ہے تو نبی علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ میں ان کی تبا فرسی کے لیے جاتا ہوں چنانچہ ابوبکر عمر عثمان یہ سب ساتھ ہیں اور نبی علیہ السلام عبداللہ علیہ کی تیمارداری کے لیے آئے اچھا بخار تیز تھا اور عبداللہ علیہ نبی علیہ نبی بس لیٹے ہوئے تھے آنکھیں بند کر گئے نبی علیہ السلام نے جب انہیں دیکھا تو میرے آقا کو یاد آ گیا یہ نوجوان کتنی نعمتوں کی زندگی گزار رہا تھا اس نے اللہ کی خاطر وہ تقلیف کو برداشت کیا تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب آ کر بیٹھے اور اس کے سر کے نچے سے سرحانے کو ہٹا دیا اور اس کا سر اپنی گود مبارک میں رکھ لیا یہ عبداللہ علیہ نبو صاحبی ہیں جن کو اس حال میں موت آئی کہ ان کے نگاہیں نبی علیہ السلام کے چہرے انوے پر جمی ہوئی تھیں اور ان کا سر نبی علیہ السلام کی گود مبارک میں تھا انہوں نے آخری سانس لیا اور ان کی اوپر وعد کر گئی آقا تیری میراج کہ تُو لوہ و کلم تک پہنچا تیری میراج کہ تُو لوہ و کلم تک پہنچا اور میری میراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا یہ عبداللہ علیہ نو وہ صاحبی تھے جن کو نبی علیہ السلام کی مبارک گود کے اندر موت آئی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کو نہلا دو اور تیار کر دو پھر نبی علیہ السلام کی جو اپنی چادر مبارک تھی نا نبی علیہ السلام میں وہ چادر دی اور صاحبی سے فرمایا کہ عبداللہ کو کسی اور کپڑے میں کفن نہیں دینا میری چادر کا کفن دینا ہے اللہ کی قدردانی دیکھئے جس جسم کو اللہ کے لیے ننگا کیا گیا آج اللہ اس بدن کو محبوب کی چادر سے ڈاپ رہے ہیں ان کو محبوب صلی اللہ علیہ السلام کی چادر کا کفن مل رہا ہے نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی پھر عبداللہ اللہ کو لے کر گئے قبرستان میں زفن کرنے کے لیے شریعت کا حکم ہے کہ میت کا جو سب سے قریبی بندہ ہونا وہ قبر میں اترے میت کو زمین پہ رکھنے کے لیے اب عبداللہ کا تو کوئی رشتہ دار تھا ہی نہیں ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ کو قبر میں میں اتاروں گا جنازہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام عبداللہ کی قبر میں نیچے اترے اور آپ نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں ان کی میت کو لیا اور اپنی امانت کو زمین کے سپرد کر دیا پھر ان کی میت کو زمین پر رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے ایک بات کہی اس بات کو سن کے تو عمر لیانو بجد میں آگئے کیا بات کہی نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جانا حضرت عبداللہ نے یہ واقعہ سنایا کرتے تھے اور تمنا کیا کرتے تھے کاش عبداللہ کی جگہ امر الخطاب کی لاش ہوتی اور محبوب یہ فرماتے اے اللہ میں اس سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جانا اللہ کی قدردانی کی انتہا دیکھیں اللہ کرے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی ایسی محبت عطا فرمائے کہ ہمارا دل اللہ کی محبت سے بھر جائے ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جائے اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے ان خانقاؤں میں یہی عشقی پڑیا ملتی ہے اللہ میں اکبال فرماتے ہیں اکل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہیں عشق اکل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہیں عشق عشق نہ ہو تو شرع و دین بد قدائے تصورات اگر اللہ کی محبت کو درمیان سے نکال دو تو شریعت پھر پیچھے کیا رہ جاتی ہے چند نظریات ہی رہ جاتے ہیں اس لیے انسان دنیا میں جیئے تو اللہ کی محبت میں جیئے اور اس نعمت کو دنیا سے لے کر آخرت کی طرف جائے امام غزالی رحمت علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں قیامت کے دن ایک فرشتہ اعلان کرے گا جس کو ساری مخلوق تنے گی کہ اللہ سے محبت کرنے والے لوگ عرش کے قریب ہو جائیں جیسے لوگ ممبر کے قریب ہو جاتے ہیں نا تو اللہ سے محبت کرنے والے عربوں خربوں لوگ ہوں گے وہ اللہ کے عرش کے قریب ہو جائیں گے تو فرشتہ ہم سے پوچھیں گے آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے محبت کرنے والے وہ کہیں گے ہم نے تو پوری زندگی اللہ کی محبت میں ہی گزاری ہم ذکر بھی کرتے تھے تصویہات بھی پڑھتے تھے تحجد بھی پڑھتے تھے پانچ وقت نماز باجمات پڑھتے تھے تکویل اولہ کا خیال رکھتے تھے اور ہم نے تو سروضہ بھی لگایا تھا چلہ بھی لگایا تھا چار مہینے بھی لگایا تھے اور دین کی خاطر ہم نے مال بھی خط کیا جان بھی اپنی لگائی سب کچھ اللہ کے لئے لگایا اور ہم تو راتوں کو بھی جاگتے تھے کہ قیامت کے دن ہمیں اللہ کا دیدار ہوگا آج آپ نے کہا ہے کہ اللہ سے محبت کرنے والے کہاں ہیں تو بھئی ہم آگئے ہیں ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں فرشتہ اللہ کی بارگاہ میں عرف کرے گا یا اللہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ تصدیق فرمائیں گے میرے فرشتے یہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں یہ میرے یاد میں زندگی گزارتے تھے رات کے آخری پیر میں یہ مسلح پہ بیٹھے رہتے تھے دعائیں مانگتے تھے اور میری یاد میں زندگی گزارتے تھے یہ تو موت کو اس لیے پسند کرتے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ سے ملاقات ہوگی آج یہ لوگ عرش کے قریب آئے ہیں فرشتے ان سب کو بتا دو یہ سارے کے سارے بلا حساب جنت چلے جائیں تو محبت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ حساب نہیں لیں گے بندے کا بلے شارہ مسلح علیہ ایک مزر گزرے ہیں قصور میں ان کا پنجابی کا کلام بڑا عجیب ہے وہ فرماتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہندے اگر صاف کاغذ ہوں اور میں ان کی جلد بنا دوں کتاب کی شکل میں تو اس کو کتاب تو کوئی نہیں نہ کہے گا اس پر تو کچھ لکھا ہوا نہیں ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ کورے کاغذ کتاب نہ ہندے تے سارے پھل گلاب نہ ہندے اور ہر پھول گلاب کا پھول نہیں ہوتا کوئی کوئی گلاب کا پھول ہوتا ہے ورنہ باقی دوسرے پھول ہوتے ہیں کورے کاغذ کتاب نہ ہندے تے سارے پھل گلاب نہ ہندے تے دیکھ کر یاری لا یہ بلے آ تے یارہ نال حساب نہ ہندے اور بلے شاہ اگر کسی سے یاری لگائیں تو پھر یار سے حساب لینا بڑا مشکل کام ہوتا ہے دل ہی نہیں چاہتا حساب لینے کو تو اللہ تعالیٰ سے جو محبت کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے جو اس کا حساب نہیں لیں گے فرمائیں گے میرے بندے تم اس سے محبت کرتا تھا اس کا یہ انعام ہے بلا حساب جنت میں داخل ہو جا فارسی کے چند اشار سن لیجئے امیر خسرو رحمت اللہ علیہ کے ہیں فرماتے ہیں جانز تن بردی و درجانی حنوز اے محبوب آپ نے میرے تن سے جان تو نکال دی اور خود میری جان بن کے آگے جانز تن بردی و درجانی حنوز دردہ دادی و درمانی حنوز اے محبوب آپ نے مجھے درد تو عطا کی مگر اس درد کی دوا بھی تو آپ خود ہی ہیں آشکارہ سینان بے شگاپتی ہم چناندر سینہ پنہانی حنوز اے محبوب آپ کی پلکوں کے تیر نے میرے سینے کو چیر کے رکھ دیا اور اس چیرے ہوئے سینے میں محبوب آپ ہی تو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ملک دل کر دی خرابستے غناز اے محبوب آپ نے ناز کی تلوار سے میرے دل کو خالی کر دیا آپ کی محبت سے پہلے میرا سینہ بہت آواد تھا اس کی محبت اس کی محبت مال کی فلان کی فلان کی فلان کی پتہ نہیں قسم و قسم کی محبتیں اس دل میں جمع تھی لیکن آپ کی ناز کی تلوار ایسے چلی کہ یہ سب کو آپ نے جڑ سے اکھار کے پھیک دیا تو میرے دل کو آپ نے خالی کر دیا ملک دل کر دی خرابستے غناز اور اے محبوب اس ویرانے میں ابھی بھی حکمرانی اور بادشاہی تو آپ ہی کی ہے اور آخری شیر تو لا جواب ہے فرماتے ہیں قیمتِ خود ہر دعالم گفتائی اے محبوب آپ نے اپنے وصل کی قیمت دعالم بتائی ہے کہ میرے بندے تیرے دل میں نہ دنیا کی خواہش ہو نہ کوئی آخرت کی خواہش ہو قیمتِ خود ہر دعالم گفتائی نرخبالاکن کے ارزانی حنود اے محبوب قیمت بڑھا دیجئے آپ نے تو وصل کی قیمت بہت سستی بتائی ہے یہ دعالم کی تمنائیں چھوڑ دینا تو ہم تو مشکل کام ہیں آپ کے لئے تو ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں نرخبالاکن کے ارزانی حنود اللہ ہمیں بھی اپنی ایسی ستی محبت عطا فرما دی اس محبت کے راستے میں بندے پہ آدمائشیں بھی آتی ہیں اللہ ہمیں بھی اکبال رابط اللہ فرماتے ہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا نہ ہو تو محبت کا کچھ مزا ہی نہیں تو محبوب کی طرف سے آدمائشیں بھی آ جاتی ہیں مگر وہ آدمائشیں ایسی ہوتی ہیں کہ پھر سالک محبوب کی طرف سے انعام سمجھ کے خوش ہوتا ہے اعلام کو بھی انعام سمجھتے ہیں کہ یہ میرے محبوب نے حضات پھیجے ہیں مجھے یہ اسی طرح پسند ہے شاعر کہتے ہیں تیرے عشق نے مجھے غم دیا تیرے عشق نے مجھے غم دیا میرے غم کی عمر دراز ہو وہ مقام آئے میرے خدا میرے عشق پہ تجھے ناز ہو اللہ ایسا بھی مقام آ جائے کہ میری محبت سے آپ کو ناز ہو اور حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کو بعض بندوں کی محبت پہ ناز ہوتا ہے اللہ فرشتوں کی محفل میں اپنے بندے کا تذگرہ کرتے ہیں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کو دو بندوں کا محبت پہ اتنا ناز کہ فرشتوں میں تذگرہ فرماتے ہیں ایک وہ نوجوان کہ اس کے پاس اس کی خوبصورت جوان المر بیوی موجود ہے وہ اگر چاہتا تو اس کے ساتھ وقت گزار سکتا تھا مگر پھر بھی وہ تحجد میں اٹھ کے تحجد پڑتا ہے اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں دیکھو اس نوجوان کو میری محبت نے مسلح پہ کھڑا کیا یہ مجھ سے کتنا پیار کرنے والا بندہ ہے اور دوسرا ایک کافلہ جا رہا تھا رات کے سفر کے جیسے سب تھک گئے تھے ایک جگہ پہنچے تو سب سو گئے یعنی گرے اور آنکھ لگ گئی ایک ان میں سے نوجوان ایسا تھا جس نے وضو کیا مسلح پہ کھڑا ہو گیا اللہ فرشتوں کو دکھاتے ہیں دیکھو یہ نوجوان بھی تھکا ہوا تھا اگر یہ چاہتا تو یہ بھی سو سکتا تھا مگر میری محبت نے اسے مسلح پہ کھڑا کر دیا دیکھو یہ مجھ سے کتنی محبت کرنے والا نوجوان تو جن کی محبت اللہ کو پسند آتی ہے اور اللہ فرشتوں میں ان کے تذکرے کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمالے وَمَا ظَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَدِیدِ اللہ کے لئے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے اب عربی کے بھی کچھ اشار سن لیجئے وَاللَّهِ مَا تَلَاتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ إِلَّا وَأَنْتَ فِي قَلْبِي وَوَسْوَاسِي اے محبوب اللہ کی قسم نہ کبھی سورج تلو ہوا نہ کبھی سورج غروب ہوا مگر ہر وقت میرے دل و دماغ میں تیرہ ہی تو دھیان رہتا ہے وَاللَّهِ مَا تَلَاتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ إِلَّا وَأَنْتَ فِي قَلْبِي وَوَسْوَاسِي وَلَا جَلَسْتُ إِلَا قَوْمٍ اُحَدِّسُهُمْ إِلَّا وَأَنْتَ حَدِيثِي بَيْنَ جُلَّاسِي اور محبوب اللہ کی قسم میں کبھی اپنے دوستوں کی محفل میں نہیں بیٹھا مگر دوستوں کی محفل میں میں آپ ہی تو باتیں بیٹھا کر رہا ہوتا ہوں وَلَا ذَكَرْتُكَ مَحْزُونًا وَلَا طَرَبًا إِلَّا وَحُبُّكَ مَقَرُونٌ بِأَنْفَاسِي اور محبوب میں نے کبھی خوشی اور غم کی حالت میں آپ کو یاد نہیں کیا مگر میری سانسوں میں آپ کی محبت جی تو لپتی ہوئی ہوتی ہے وَلَا هَمَمْتُ بِشُرْبِ الْمَاءِ مِنْ عَتَشٍ إِلَّا رَأَيْتُ خَيَالًا مِنْ كَفِ الْكَأْسِي اور اے محبوب اللہ کی قسم میں نے کبھی سخت پیاس کی حالت میں پانی کو پیالے میں نہیں پیا مگر اس پانی کے اندر میں تیری تصویری کو تو ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں تو اللہ کی ایسی محبت ہو کہ بندہ پانی پیئے تو گویا پانی کے پیالے میں محبوب کی تصویر ڈھونڈ رہا ہوں اب پنجابی بھی کوئی شہرہ سن لیجئے حسے تو بیٹھے ہی ہیں جا ہی نہیں سکتے حضرت خاجہ غلام فریض رحمت اللہ علیہ کا کلام ہے فرماتے ہیں اور کوئی کہانی مجھے اچھی نہیں لگتی کوئی بات مجھے اچھی نہیں لگتی ہور کہانی مول نہ بھانی اے میاں جی بس اللہ کی کہانی مجھے اچھی لگتی ہے ہور کہانی مول نہ بھانی الف ہکوہم بسوے میاں جی بیتے دی میں کلوڑ نکائی یعنی الف سے مراد اللہ اور اس کے سوا جو ماں سوا ہے وہ سب بیتے ہیں مجھے بیتے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بیتے دی میں کلوڑ نکائی الف لے ام دل خسوے میاں جی اے میاں جی مجھ سے تو اللہ نے میرے دل کوئی شین لیا ہے اب میرے دل میرے بس میں نہیں ہے ہور کہانی مول نہ بھانی الف ہکوہم بسوے میاں جی بیتے دی میں کلوڑ نکائی الف لے ام دل خسوے میاں جی اشکوں مول فرید نہ پھر سو اے غلام فرید میں اللہ کے عشق سے ذرہ بھی پیچھنے یہ ٹھوں گا اشکوں مول فرید نہ پھر سو روز نمیہم چسوے میاں جی اے میاں جی مجھے اس اللہ کی یاد میں روزانہ نیا لطفات ہے نیا مزات ہے نئی چاہ ساتھی ہے میں اللہ کے ذکر کو کبھی نہیں چھوڑوں گا الف ہکوہم بسوے میاں جی الف کی تم بے وسوے میاں جی الف لے ام دل خسوے میاں جی روز نمیہم چسوے میاں جی کچھ اور ان کے اشار ہیں جو حافظ صاحب نے کہا کہ وہ پڑھیں ذرا توجہ سے سنیے کہا فرماتے ہیں عشق خدا یارو نار غضب دی تے وے کھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں عشق خدا یارو نار غضب دی تے وے کھو قسمت وچ ونج پئی ہاں تے سڑ بھج گئی ہاں چولہ برکہ سبردہ میرے ہو گیا تھائیا تھائیا آتے چپ کر گئی ہاں یعنی سبر کا برکہ اور چادر جو تھی وہ سب پھٹ گیا اور میں اس پر خاموش چپ ہو گئی ہوں چولہ برکہ سبردہ میرے ہو گیا تھائیا 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 تے چپ کر گئی ہاں ماں پیو ویر ویاد نمیکو تے اتتعنے دے من سینیاں تے سیندی رئی ہاں غلام فرید اے آکھ سجننو می تدر تے دیتے پی ہاں تے جے ہو جائی ہاں غلام فرید اے آکھ سجننو میں تے در تے دیتے پی ہاں تے جے ہو جائی ہاں آج ہم بھی اللہ کی خدمت میں یہ یاد کریں کہ میرے مالک جیسا بھی ہوں بس میں آ گیا ہوں اور میں تیرے در پہ یہاں پڑا ہوں مجھے قبول کر لے اور میرے دل کو اپنی محبت سے لبریز فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین